بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کے اوپر قاتلہ نہ حملہ ہوا عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی عمران خان کے اوپر 96 96 100 کم 4 سینچری سے 4 کم افیاریں 96 جلی مقدمات بنائے جا چکے ہیں عمران خان کے اوپر 14 مارچ کو پولیس اور رینجرز کے ذریعے ان کے گھر کے اوپر حملہ کروایا جاتا ہے اس کے بعد عمران خان اسلام آباد عدالت کے لیے پیش ہونے کے لیے نکلتے ہیں تو پیچھے سے کرینے اور پوری فورس کے ساتھ پولیس آ کے ان کا گھر کا دروازہ توڑتی ہے پولیس اندر داخل ہو جاتی ہے دیواریں گراتے ہیں کرین کے ذریعے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں گھر میں خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جو کہ ایک باپردہ خاتون ہیں غیر سیاسی ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا اور بری طرح بربریت سے جو ہمارے کارکنان ہیں ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے اسلام آباد عمران خان صاحب عدالت کے احترام میں پیشی کے لیے جاتے ہیں وہاں پورے شہر کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا جاتا ہے شیلنگ ربڑ کی گھوڑیاں عمران خان عدالت کے گیٹ میں وہاں شیلنگ کی جاتی ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان دہشت کرتی کر رہا ہے قاتلہ نہ حملہ عمران خان پہ عمران خان کے گھر پہ حملہ اسلام آباد پیشی پہ جائے وہاں حملہ تو دہشت کرتی تو پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے اور جو اب پھر انہوں نے پلین بنا رکھا ہے کہ یعنی فرق آپ دیکھیں کہ رانہ سنا کے وارنٹ ایشو ہوتے ہیں پولیس کہتی ہے وزیر داخلہ انہیں دستیاب نہیں ہے ملی نہیں رہا اور وہاں سے ایک ایڈیشنل سیشن جج وارنٹ ایشو کرتے ہیں اس وارنٹ کو اوپر عمل درامت کروانے کے لیے ہیلیکاپٹر آ جاتے ہیں ڈرون کیمرے آ جاتے ہیں شیلنگ آ جاتی ہے وارٹر کینن آ جاتے ہیں پولیس آ جاتی ہے رینجرز آ جاتی ہے اور ساری ریاست کی جو قوت ہے وہ عمران خان کے اوپر حملے پر اس کو گرانے پر راستے میں ہٹانے پر لگا دی جاتی ہے یعنی کہ ایڈیشنل سیشن جج کے وارنٹ پر عمل درامت کے لیے رانہ سناولہ کے وارنٹ بھی دائشت گردی کا جاج نکالتا ہے لیکن جو ہائی کورٹ کے جاج صاحب ہیں جو جسٹس موزز جاج صاحب ہیں تاریخ سلیم شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر منگل تک ان کی کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جائے ان کو پروٹیکٹیو بیل فراہم کی جاتی ہے کچھ مقدمات میں چوبیس ماج تک کچھ مقدمات میں ستائیس ماج تک عدالت کے اندر مہادہ پیش ہوتا ہے ایک طریقہ کا ارتائی ہوتا ہے کہ سرچ وارنٹ کرنا ہے تو شبلی فراہ صاحب اور ایک ان کا کنسرنڈ ایس پی آئے گا اس کی موجودگی میں سرچ وارنٹ ہوگا لیکن ہائی کارڈ کے حکم پر عمل درامت نہیں ہوتا لیکن عمل درامت کس پہ ہوتا ہے کہ اس کی آڑ میں جو پیچھے لندن پلین بنا ہے اس لندن پلین میں جو گارنٹیاں لی گئی ہیں اس پر عمل درامت کے لیے ان وارنٹس کا کندہ استعمال کیا گیا ہمارے کارکنان کو ہر طرف ظلم اور بربریت کا سامنا ہے آج لاہور میں ہمارے کارکنان کی لیڈرشپ کی گرفتاریوں کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ابھی ہمیں معلوم پڑھائے کہ آج پھر یہ آپریشن کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ زمان پارک کے اندر صرف لاہور کے لوگ رہ جائے میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا خیبر پختون خواہ کے لوگوں کا یہ پاکستان نہیں ہے کیا کل پشاور کے لوگ یہ کہیں گے کہ لاہور کے لوگ پشاور نہ ہیں یا کراچی کے لوگ پشاور نہ جائیں یا پشاور کے لوگ کراچی نہ جائیں یہ کس قسم کی نفرتیں آپ پھیل آ رہے ہیں یہ کس قسم کی نفرتیں ہیں کوئی بیج آپ ہو رہے ہیں بنگلہ دیش بھول گئے ہیں آپ پاکستان کو اندر کیا کوئی نیا بنگلہ دیش بنانا ہے ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا ہے لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے پہلے کیا تقسیمیں کم ہیں پہلے کیا آدم حصہ کام کم ہیں میں ان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کل بھی جو یہاں پر ہوا اس سے قبل آپ دیکھیں کہ یہاں پر پولیس کی اپنی سرپرسی میں یہ جو گلو بات سی سی پی والاہور بیٹھا ہے یہ جو گلو بات آئی جی پنجاب ہے ان کی شکلیں ہم نے نوٹ کی ہوئی ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پولیس کے اندر لوگوں میں بے چینی اسٹرائیم کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کسی کے گھر کی چاہتر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا سب شرمندہ ہیں جو جنہوں نے پولیس کی وردی پہننی ہوئے انہوں نے حلف اٹھایا وردی پہننے سے پہلے کہ ہم نے عوام کی جان مال کا تحفظ کرنا ہے میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں ان کے افسران سے جو سی ایس ایس کر کے مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں کہ آپ اس دن کے لیے آئے تھے آپ کے اوپر کیا بیٹھے میں رینجر سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ پاک آرمی سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ گھر میں نہ ہوں اور آپ کے گھر میں کوئی چاہدر چار دیواری کا تقدس پہ مال کر کے چلے جائے وہاں پر آپ کے گھر میں بچے ہوں خواتین ہوں آپ پہ کیا گزرے گی یہ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں لہذا اس کو روکنا چاہیے یہاں پر لہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا ابھی ہم فوری لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں جناب عذر صدیق صاحب ایڈوکیٹ صاحب نے پٹیشن تیار کر لی ہے اس کو وہ لے کر ابھی لہور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں تاکہ یہ جو گرفتاری ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ روکا جا سکے اور میں پولیس کے افسران کو ماتحد افسران کو سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غیر قانونی حکم نامیں ہیں ان کے ان کو انیلائز کریں اور یہ ذاتی پرسنل جو غلام کر رہے ہیں آپ کے افسران ان کے حکم ناموں کو عمل درامت سے پہلے ایک بار سوچیں اپنے ضمیر کی آواز سنیں یہ ایسے اندہ دھنگ ملک میں نفرتیں نہ پھیلائیں ورنہ جو ملک میں آگ لگا رہے ہیں آپ لوگ اس میں بھر آپ لوگ بھی شامل ہوں گے ایک لمحے کے لیے اس کو سوچیں حضر صاحب آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ پاکستان میں آئینے پاکستان 1973 موجود ہے آرٹیکل نوہ رائٹو لائف آرٹیکل چودہ بڑا ہے میں وہ قوالٹی آف لائف چادر اور چار دیواری کا تحفظ ورہم کرتا ہے آرٹیکل پندرہ موو کرنے کے حوالے سے سولہ سترہ سیاسی جماعت بنانے یہ بنیادی حق ہیں یہ بنیادی حق آئین شکنی سے بھی بڑے ہیں یاد رکھیے گا لیکن ہمارے ہاں یہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تاریخ یہ جروکوں میں لے جاتا ہوں آپ کو لہور ہائی کورٹ میں مختلف درخواستیں دائر کی گئیں سب سے پہلی بات درہ سمجھئے گا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ الیکشن کو پوسٹ پون کرانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہاں آپس میں لڑائی رہے ہنگامہ دنگا فساد رہے اور اس کے پیچھے یہ جو نگران حکومت اس وقت غیر قانونی طور پر بیٹھی ہوئی ہے ان کی تائناتی جو نگران وزیراعلا کی شیخ رشید صاحب کی طرف سے چیلنج کی ہوئی ہے اور آپ جو بھی یہ ایکشن لے رہے ہیں کیا یہ الیکشن کرانے کے لیے لے رہے ہیں اس لیے سیکشن 144 کو چیلنج کیا گیا ہماد ادر کی طرف سے اور وہاں عدالت کے اندر ایک معاہدہ ہوا جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس نگران حکومت کی مرضی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جلسے جلوس کرنے کا ابھی پیر کا جلسہ نہیں کرنے دیا گیا اور عمران خان صاحب نے بدھ کا جلسہ کر دیا ہے ہائی کورٹ میں یہ تیہ تھا یہ ساری باتیں کہ وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا اس ایگریمنٹ میں یہ تیہ تھا بتانا ہے دوسرا جو سب سے عام ہے جو کل کا آپریشن ہوا ہے نہ صرف یہ توہین عدالت ہے بلکہ یہ غیر قانونی بھی ہے توہینی عدالت ایسے ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس ایگریمنٹ کے تیہ تیہ ہوا تھا کہ اگر کچھ سرچ آپریشن بھی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ہوگا ایس پی عمران کشور جو ہیں وہ فوکل پرسن ہوگے اور جہاں سے شبلی فراز اور علی خان صاحب ہوگے ان کے ساتھ بیٹ کرتا ہے کیا جائے گا عمران خان صاحب کل جاتے ہیں تو شریف لے کر جاتے ہیں اسلام آباد میں پیشی کے لیے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ان عدالتوں کا احترام کرتے ہیں جن سے نواز شریف پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر چار ہفتے کے لیے لے کر بھاگ گیا اب بھاگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ استحاری ہے وہ اور وہ بھی عدالتوں کے پروسس سے نکل گیا اس کے بھی نون بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے کس نے نون بیلیبل وارنٹ جو آئے ایکزیکیوٹ کرا لیے کیا یہ حکومت کرا سکی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ نون بیلیبل وارنٹ ایکزیکیوٹ کرا جائیں اس وقت وہ نون بیلیبل وارنٹ کیوں ایکزیکیوٹ نہیں کرا جا رہے ہیں پھر کیا ہوا پھر طریقہ کار یہ ہے پھر استحاری ہوتا ہتا ہے تو عمران خان صاحب کے معالمے میں اتنی تیزی اتنی تیزی جو فوجداری کارون ہے اس کی دھجیاں بکھی رہی گئی بارہ عمران خان صاحب نے کہا ہائی کورڈ میں بھی کہا اور پیش ہوئے پیچھے کیا بادہ ڈالی گئی ہے سرچ وارنٹ کے لیے عبر گل صاحبہ کے پاس جاتے ہیں انسپیکٹر صاحب انویسٹیکشن ان چارج اور انویسٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی کانسٹریبل آفیسر دو کی بادلے لیڈی پولیس آفیسر یہ دو لوگوں نے سرچ وارنٹ کے لیے آنا تھا کال آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ یہ دو سے ہے یا دو سو تھے یہ دو تھے یا سو تھے آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا یہ دو یعنی وہ بھی اس لیے غیر کرنی کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو گیا وہ ان کے اپنے حکامت کی خلاف ورزی ہو گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ چھے ہزار معصوم لوگوں کا کے خلاف پرچہ دے دیا ہے اور اس میں یہ الیکشن رکوانے کے لیے پکڑ دکڑ کریں گے اس کا بھی پراپر پرسیجر اپنایا جائے گا ان کی شناخت کرائی جائے گی ایسے نہیں پکڑ لیا جائے گا اب گھرگر شرارتیں ہیں گھرگر چھلانگیں ابھی بھی آج آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ بھی عداد کی حکامت کی خلاف ورزی ہے ہم نے پٹیشن دائر کر رہی ہے ابھی ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے چیز جس سے گزارش کی جائے گی کہ یہ ممکنہ اپریشن ہونے والا ہے اس کو روکا جائے علاوہ ذیب توہین عدالت کی درخواست بھی ہے وہ شاید آج مقرر نہ ہو سکے وہ کل کی گزارش کریں گے اور میں آج ایک بڑا مطالبہ کرنے لگا ہوں یہ نگران حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین اور دو سو بیس کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری یہ آزاد صفاف الیکشن کرانا کہاں ہے وہ الیکشن کمیشن کہاں ہے وہ سویا ہوا اٹھے جاگے اس نگران حکومت کو رکھے کہ جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ ان کے منڈیٹ کے خلاف ارضی ہے اور ممید اور تقاضہ ہے اس بات کا کہ یہ کام کیا جائے خدارہ الیکشن کا محول بنائیں الیکشن کروائیں سارے مسئلحہ لہو جائیں گے یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اقتدار کو طول دینے کے لیے کام کیا جا رہا ہے دوسرا مطالبہ آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرے اور اس سارے معاملے میں انٹروین کرے اور ہم ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کو لکھیں کہ آپ اس نگران حکومت کو گرا دیں نکال دیں اس نگران حکومت کو ہائی کورٹ میں بھی ترخواست دائر کی جائے گی جی میں ایک سیکن اچھا ابھی اطلاعات ہے میں تمام پی ٹی آئے کے کارکنان کو یہ اگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی زمان پارک کے اوپر بہت گرینڈ آپریشن کرنے کی تیاری شروع کرتی ہے انہوں نے پھر سے اور ہمارے بے شمار کارکنان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں کافی زیادہ کو اریسٹ کیا گیا ہے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کل کی جو ہمارے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا صرف ہماری بھابی باجی بشرا یہاں پہ گھر پہ موجود تھی جس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تو ہم یہ جو جھوٹوں کی ملکہ یہ جو فراڈ یہ حرام کے پیسے پہ پلنے والی وہ نلائک جاہل عورت اس کے خلاف ہم اس کو ایک کیوز قرار اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی ایمہ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس وقت ادھر گیٹ توڑا جا رہا تھا دیواریں توڑی جا رہی تھی لمحہ با لمحہ وہ ساتھ ساتھ میراثن ٹرانسمیشن اس نے جاری رکھی ہوئی تھی ٹویٹس کی شکل میں اور وہ خون خوار ایک درندہ صفت عورت کئی شکل اختیار کر چکی ہے ایسے ہی نہیں لوگ اب سوشل میڈیا پہ اس کو ہندہ کہہ رہے یا کلیجہ چبانے والی ڈائن کہہ رہے وجہ یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے اوپر کل بھی جو ٹریپ تھا وہ اسیسینیشن اٹیمٹ تھی اسی لیے انہوں نے گھر کے اوپر دھاوہ بولا کہ شاید خدا نہ خاستہ خان صاحب تو وہاں سے واپس نہیں آئیں گے میں یہ آج تمام کارکنان کو یہ بتانا جاتی ہوں ملک بھر میں کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اب یہ حرکت کریں گے تو اب ہم لوگ ہر جگہ پہ حرکت میں آئیں گے انشاءاللہ آپ جس جس کے پاس سوشل میڈیا ہے ابھی یہ میسج پھیلائیں کہ کارکنان پورے ملک میں تیار رہیں بس بہت ہو گیا اگر اب انہوں نے ہمارے لیڈر کے گھر کی طرف دیکھا یا کوئی کسی بھی قسم کا آپریشن کیا تو یہ پھر خود نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار رہیں آج ہمارے گھر میں پوری لاہور کی لیڈرشپ کے گھروں پہ چھاپے اس لیے ہمارے جا رہے ہیں بے شمار کارکنان کو اس لیے ریسٹ کیا جا رہے ہیں کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اٹھا لیں گے تو آپ لوگ آئیں گے نہیں یہ ان کی بھول آپ نے ختم کرنی ہے اگر ہم میں سے سب کو بھی اٹھا لیں تو آپ نے خان صاحب کے اوپر پیرا دینا ہے آپ لوگوں نے اپنے بیوی بچوں فیملی سمیت یہاں پہ آنا ہے اور یہ ہمارے جلسے کو ناکام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں نلائک لوگ یہ کیسا عذاب ہے کہ اتنے نلائک لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دئیے گئے جو آدھے گھنٹے کے آگے دیکھنے کی جن میں اللہ نے سکت نہیں رکھی دور اندیش تو چھوڑی دے جن کو پتا ہے کہ اگر اللہ نے سبب بنا دی اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا کل جو تماشا ادھر رچایا گیا اور جو ڈراما اسلام آباد میں رچایا گیا سلوٹ بھے سلام ہے ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے خان کی حفاظت کی اور ان بہنوں کو جو کل یہاں پہ بروقت آئیں انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے خون کے آخری کترے تک پیرا دیں گے پاکستان کو پیرا دیں گے زندہ آباد فرقہ سب بڑا ظلم ہوا نہیں ہونا چاہیئے تھا جو کل خان صاحب سے کھل پر ایک مقصیا گیا اس کے ساتھ رات کے ٹیمپ ایلیڈ کی ایک دیشتر موڈ پولیس والے کو بارا گیا اس کے ملزمان آپ پیش کریں گے دیکھیں بات یہ ہے ہم کسی قسم کے وائلنس کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی قسم کے تشدد کے ساتھ نہیں ہیں اور ہماری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہاں پر یہ جو فاشست حکومت ہے وہ ایسے لوگوں کو شامل کر رہی ہے جن کے ذریعے وہ دنگا فساد کروانا چاہتے ہیں اور ہماری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ پورے ملک کے اندر انتخابات کو ملتوی کروانے کے لیے ایسا محول بنانا چاہتے ہیں جہاں پر یہ لوگوں کی املاک کا جلاو گہراو کر آ کر بھی اس کا الزام بھی تحریک انصاف کے اوپر لگائیں گے یہ حالات کو جس نہج کے اوپر نے چکے ہیں عمران خان کی چھپیس سالہ سیاسی جتوجہد کے اندر ایک پتہ نہیں ٹوٹا پورا منت جتوجہد ہے ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں خواتین بھی آتی ہیں بچے بھی آتے ہیں بزرگ بھی آتے ہیں آپ سب نے کور کی ہیں دیکھیں میرا سوال تھا جو ملزمان دے سن لیں سن لیں سن لیں پولیس خود ہماری ملزم ہے پولیس اس وقت ہماری ملزم ہے جن افسران نے کل توہین عدالت کی جن افسران نے کل غیر قانونی اقدامات کیے غیر قانونی طور کے اوپر عمران خان کے گھر کا دروازہ توڑا وہ ہمارے ملزم ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی کرنے جا رہے ہیں لہذا جن لوگوں نے ہم تشدد کے ساتھ نہیں ہے وائلنس کے ساتھ نہیں ہے بار بار ہم نے اپنے کارکنان کو بھی یہ تلقین کی ہے اب بھی کر رہے ہیں اور اہندہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارا کوئی کسی جلاو گھراؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری تحریک پورا میں ہم انتہابات چاہتے ہیں فوری انتہابات چاہتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن جو میٹھی نہیں جو سویا ہوا ہے یہ اس کو جھاگنا چاہیے دیکھیں جو کالا دم کراب دینے کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خود بینڈ آؤٹفٹس کے ساتھ تعلقات ہیں یہ جو وزیر داخلہ بٹھایا ہوا ہے اس کا بیک کراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بینڈ آؤٹفٹس جو دہشت گھردی کی بنیاد کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے علاوہ یہ کالا دم کالا دم کا شورٹ جو انہوں نے ڈالا ہوا ہے ان کو یہ فکر ہے کہ انتہابات نہ ہو انتخابی میدان میں امران خان کا مقابلہ نہ کرنا پڑے اسی طرح جو ہے وہ ٹیکنیکل براؤنس کے اوپر امران خان کو میدان سے باہر کیا جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خوف زدہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ انتہابات میں عوام ان کو اپنے ووٹ سے کالا دم قرار دینے جائے ہیں اجاز اولاک صاحب بقاعدہ طور پر جو مسلمی زیادہ ہے اس کو انہوں نے پی ٹی آئی میں ضم کر دیا اور وہ بقاعدہ طور پر ابھی ان کی امران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی ابھی تصاویریں بھی آپ کو جاری کر دی جس طرح کل پولیس نے اپریشن کیا سرچ بورن کے بنیاد پر کہ یہاں پر دہشت گرد ہیں یہاں پر انہوں نے اثر چکایا ہوئے اور ہم دوبارہ اطلاع دیئے کہ پولیس کھونی گراؤنز پر کہ جس طرح سے دوبارہ یہاں پر لوگ آگئے ہیں ان کو یہ ڈاؤڈ ہے کہ اندر یہاں پر دوبارہ سے اصل ہے دوبارہ دہشت گرد آگر چکے تو کیا اگر وہ اپریشن کرنے چاہ رہے تو اب آپ کی اپنی کیا ہوئے ہیں ہم نے تو بتایا ہم تو جا رہے ہیں آئی کورڈ میں پٹیشن لے کے جا رہے ہیں نہ آپ مسؤوم ہیں نہ میں مسؤوم ہیں آپ پنجاب پولیس کو بھی جانتے ہیں ان کے ہتکندوں کو بھی جانتے ہیں ان کے بارے میں تو لطیفہ مشہور ہے کہ اگر پوری دنیا میں اگر کوئی چور نہ مانے تو ان کو بھیج دو یہ جا کر آتھی کو بھی مار مار کے منا لیں گے کہ اس نے چوری کی ہے یہ اس قسم کی پولیس ہے یہ عوام کو کیوں اپنے خلاف عوام کے جذبات کو کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے زمان پارک میں یہ ملکی حالات کس سائٹ پہ جا رہے ہیں کیا کہیں گے زمان پارک تو امن جاتا ہے زمان پارک تو ملک میں اس سے کام جاتا ہے فوری انتخابات جاتے ہیں عمران خان صاحب کو یہ لیکن لندن پلین کے ذریعے راستے سے ہڑانا جاتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے لندن پلین کے تحت ہو رہا ہے یہ اقلاق ملی ہے کہ جو جلسے میں نہ جانے کے لیے مطارق رہنمہ اور قارپنان ہیں پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ نگران حکومت ہے یہ نگران حکومت نہیں ہے یہ نگرانی والوں کی حکومت ہے میں ان کو کہتا ہوں چھوڑیں ان چیروں کے آگے کیوں چھوپ رہے ہیں آپ خود ہی آ جائیں خود سامنے آ جائیں ہمیں بھی پتا ہو نا اب آپ کو بھی پتا ہو ایسے تو جناب معلوم ہے آپ سب کو معلوم ہیں اچھا ہے اگر یہ اسمبلی تعلیل کر دیں کیونکہ عوام کو تو دو بکسی روٹی نہیں مل رہی یہ اسمبلی بوجھ بنی ہوئی ہے اس اسمبلی سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور اگر ملک میں سننے اگر ملک میں کٹھے انتخابات کے حوالے سے کوئی سیریس سنجیدہ بات چیت ہوتی ہے تو اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر آپ کو عائنی ترمیم درکار ہے یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ ہم کوئی عائن سے ہٹ کے کوئی غیر عائنی اقدام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے لیکن اس کا صرف ایک راستہ ہوگا پھر ساری پارلیمان میں موجود جماعتیں کٹھی ہو آئین میں ترمیم ہو پھر اکٹھے انتخابات ہو سکتے ہیں یہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے ملک کو عدم حصہ کام سے بچایا جا سکتا ہے اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخل لیں بہت شکریہ